مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ بھارتی سماج اور خاص طور سے ہندووں کو جھوٹ بولنے اور جھوٹ سننے کی عادت پڑ گئی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے دوسروں کو خوش کر کے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا شاید جو ہے بہت بڑا پروپکار کا کام ہے بہت مہنتہ کا کار ہے اس لیے ہم اپنے جھوٹ کو اپنی قائرتہ کو اپنی کاورڈنس کو چھپانے کے لیے الگ الگ قسم کے لوجک اور ریزن ڈھونتے ہیں شبد ڈھونتے ہیں یہ بات میں اس لیے بڑے بلند طریقے سے کہہ رہا ہوں شاید ایمیجیٹلی آپ کو تھوڑا تکلیف ہوگی اس میں لیکن آزاد ہونے کے بعد سے لے کے آج تک سنگھ صاحب نے تو چودہ سو سال سے شروع کیا اور سینتالیس تک لے آئے میں تو سینتالیس سے دوہزار بیس تک کی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے آج بھی یہ دیش ہو سکتا ہے تھوڑا سا کوئی دباؤ میں جو حالات بنے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہو کہ ہمیں راشت کے لیے سوچنا چاہیے کیونکہ ہم نے راشت کے لیے سوچنے کے لیے ٹھیکہ دے رکھا ہے کچھ لوگوں کو یہی سوچیں گے ہمارا کام نہیں ہے وہ سوچیں گے ان کا کام ہوگا ہم صرف سیو بننے کے لیے جائیں گے بڑی نوکری کرنے جائیں گے ہمارے بچے سرکشت رہیں اس لیے جائیں گے لیکن ہمارے گھر میں کبھی نہ ویر ساور کر پیدا ہو نہ صوباش پیدا ہو نہ ہمارے گھر میں بھگا سنگھ پیدا ہو ہمارے یہاں تو بچہ ایسا پیدا ہو جو پڑھے لکھے اور امریکہ میں سیو بن جائے ہماری چار گاڑیاں ہو آٹھ منزل کا مکان ہو یہ جو باقی کام ہیں لڑنے بڑھنے کے یہ کچھ غریب وریب لوگ ہیں جنہیں راشت وات کی زیادہ بخار چڑھا رہتا ہے ان کے ہاں پیدا ہونے چاہیے ہمارے ہاں نہیں ہونے چاہیے یہ مانسکتہ ہے اسے آپ مانئے جن لوگوں سے آپ کا مخابلہ ہے جن لوگوں سے آپ کا انکاؤنٹر ہے جو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ آج سے چیلنج نہیں کر رہے ہیں کئی ہزار سال سے جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں لیکن آدھنک بھارت میں انیس سو سیتالیس سے لے کے دوہزار بیچ میں بھی ہم نے بہت سی مرگتائیں کی ہیں سوچ سمجھ کے کی ہیں اپنی کایرتہ کو چھپانے کے لئے کی ہیں اور اس کو ہم اپنا اپنا الگ ٹرم دیں گے we are very tolerant society ایسی tolerant تو کوئی ملتے ہی نہیں دنیا میں کہیں ہم کو جو آکے کہتا ہے موہ پہ دو تھپڑ مارو کہتا ہے نہیں دو اور مارو ہمارے اوپر ہم بہت tolerant ہیں اور ابھی ہماری کم پٹائی ہوئی ہے اور پیٹو ہم کو اور زلیل کرو ہمارے خاندان کو گالی دو ہماری بہن کو بیٹی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ ہم بہت tolerant ہیں یہ بیماری سے یہ راشت گرس تھا یہ جو آج جس جگہ آج ہم پہنچے ہیں جن چیزوں پہ آج یہ دیش چرچہ کر رہا ہے یہ چرچہ انیس سو سیتالیس میں کرنی چاہیے تھی لیکن انیس سو سیتالیس میں تو ہمارے ہاں یہ ہوا we have no way we have no option بھئی چلو ان کو ملک دے دو ان کو دے دو ملک کے ہمارے مصیبت کر جائے گی یہ چلے جائیں گے بات ختم ہو جائے گی ہم بچے ہوئے اس میں آرام سے رہ لیں گے یہی سوچ تھی آپ کے نیتاؤں کی ان کا فنڈہ چودہ سو سال پہلے بھی کلیر تھا ترکی میں بھی کلیر تھا آزادی کی لڑائی میں بھی کلیر تھا آزادی کے بعد بھی کلیر تھا اور آج بھی ان کا ایجنڈہ کلیر ہے یہ ہمارے یہیں لوگوں کو الگ الگ قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں لبرل مورڈن یہ سب ہمارے یہیں پیدا ہوتے ہیں اور کئی نہیں پیدا ہوتے اس آزاد بھارت میں ہم کو ایک بھی لبرل نہیں مل رہا اس وقت کوئی مورڈن نہیں مل رہا جن کی ہم بڑی گانا گاتے ہیں چاہے وہ مولانا آزاد ہو یا دوسرے لوگ جو جیوی تھے آج کی ڈیٹ میں جنہیں آپ کل تک مورڈن سمجھتے تھے ان کے اوپر سے مکھوٹا اتر گیا چکروں کی بیٹیاں تک دے دیں اس چکر میں کہ شاید اس سے ان کا دماغ بدل جائے گا اس سے بھی دماغ نہیں بدل رہا ان کا آپ تو ایجسمنٹ کرتے کرتے آج اس سٹی میں آگئے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایجسمنٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا you have to revert back اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے اور یہ راستہ بند ہوا اور دو ہزار چودہ میں آپ کو لگا کہ یہی ایک راستہ ہے اب کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے نہیں آپ تو بڑی آئیڈیل سوسائٹی ہیں آپ تو ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسا آدرش ایسا آئیڈیل پرش ایسا آئیڈیل نیتا چننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے دامن پہ ڈاٹ برابر بھی داغ نہ لگا ہو اور وہ ملتا نہیں ہم نیتا سے امید کرتے ہیں کہ وہ سنتوں جیسا بیوار کرے چوبیس کرٹ کا ایماندار ہو لیکن اس دیش میں ہزاروں گنڈے بدماش ہزاروں کرونوں لوگ جو اس ملک کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں جو اس دیش کی ویوستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ آپ کا نیتا سادھو بن کے بات کرے گا تو وہ سنے گا بڑے بڑے سادھو آپ نے دیا نہرو جی سے لے کے منموہن سنگھ تک ایک سے ایک سادھو تھا ہمارے ہاں پہلی بار آپ نے کہا کہ راشت جن چنوتیوں سے جن چیلنجز سے یہ دیش دو چار ہو رہا ہے ان سے اسی زبان میں بات کرنے والا نیتا چنا اس کی وجہ سے دو ہزار چودہ پہلے میں کوئی ریفرنس پیچھے نہیں دینا چاہتا ہوں جو ہے اس کو آج آپ کو انیلائز کرنا چاہیے ہم سب کو آپ نے بلائیا ہے بیچ بیچ میں کچھ کچھ باتیں میں ضرور کہتا ہوں ہم نے یہ جھوٹ خود پھیلایا پڑھے لکھے لوگوں نے پھیلایا ہمارے اکیڈمیشنز نے پھیلایا میں سیاسی یا پولٹیکل لیڈرز کے بارے میں زیادہ بلیم اس لے نہیں کرتا ہوں کہ لوگ تنتر میں چناؤ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو جھوٹ بولنے ہی پڑتا ہے بغیر جھوٹ بولے آپ کہیں چناؤ نہیں جیس سکتے ہیں کیونکہ سب کی بات مان لیں پڑتی ہے آپ کو الیکشن سے پہلے ہاں میں جیتوں گا تو آپ کو بھی یہ دوں گا ہاں میں جیتوں گا تو میں آپ کو بھی دوں گا یہی ہوتا ہے لیکن پورا سماج جھوٹ بولنے لگے یہ تحجب کی بات ہے یہ جھوٹ ہم نے بولا کسی اسلام کے ماننے والے نے یہ جھوٹ نہیں بولا سارے دھرم برابر ہیں میں نہیں جانتا مجھ سے بڑے بڑے سنت مہاتمہ اس دیش میں ہیں کرونوں لوگ ہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی گئی کسی کو میرا تو سبجیکٹ بھی نہیں ہے وہ سارے دھرم برابر جب ہوں گے جب سارے دھرم ہوں گے تلنا دو دھرموں کے بیچ میں ہوگی اس لئے دھرم کیا ہے اور مذہب کیا ہے یہ کنفیوزنیل ٹھیک ہو پارا ہمارا اس شرشتی کی رچنا جب بھی ہوئی ہوگی اور جب تک یہ شرشتی رہے گی یونیورس رہے گا یہ کائنات رہے گی تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے انت تک اگر دنیا میں کوئی ایک دھرم تھا دھرم ہے اس کا نام ہے سناتن اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں ہے یہ جو بیچ بیچ میں آتے ہیں یہ مذہب ہیں مذہب کی کوئی کتاب ہوتی ہے مذہب کا کوئی پیغمبر ہوتا ہے مذہب میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے سناتن شدھ سائنس ہے ویجیان ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ریسنگ صاحب ہم ویجیان کو چھوڑ کر کے ہم نے پاکھنڈ کو مذہب سمجھ لیا ہے اور اس پاکھنڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہی دھرم ہے پاکھنڈ اور سناتن میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب چیزیں بدلتی ہیں جب نام بدلتے ہیں جب آپ کو اپنے اتحاس کا بودھ ہوتا ہے اپنی سنسکرطی کا بودھ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے پوروجوں کا بودھ ہوتا ہے تب آپ کے اندر ایک ارجہ پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک سممان کا بھاوات آئے تب آپ اپنے ہونے پر گرب کرتے ہیں ہم نے روزمنرا کی زندگی میں بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے کوئی بہت بڑے بشوی دیالے کھولنے کی آواز شکتہ نہیں ہے یہ جو بکے ہے یہ بکے ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ بکے ہم نے کبھی نہیں دیا کیا نہیں ہو سکتا کہ یہ پانسو روپے کا بکے جس کی زندگی دو گھنٹے کے بعد یہ مرجہ جائے گا آپ نے ہمیں دیا ہے ہمارا سممان کیا ہے اس کے لئے تہہ دل سے شکریہ لیکن یہ بات سچ ہے کہ دلی جاتے جاتے یا تو ائرپورٹ میں پھیکنا پڑے گا یا گھر جاتے ہی پھیکنا پڑے گا اس میں سے بدبو آنے لگے گی کیا یہ نہیں اچھا ہوتا یہ بات کسی اس طریقے سے نہیں کہہ رہا یہ بات میں کہتا ہوں کہ شاید اس پہ آپ منن کریں اور آگے کبھی کرنا چاہیں تو اس کو بدل لیں دس روپے کا پودا آتا ہے تلسی کا ایک چھوٹے سے کلڑ میں لگا کے دے دیں وہ تلسی کا پودا اس کا میسیج بھی ہے اس کا لائف بھی ہے اور جن کے گھروں میں تلسی نہیں ہے اس میں جا کے دے دیجئے اس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ سنگھ صاحب نے تو تھوڑا احتیاط برد دیا ہے اب سنگھ صاحب میرے سینئر ہیں سنگھ صاحب نے کہا یہ پوری قوم ہی کریمنل ہے میں کہتا ہوں قوم میں پرابلم نہیں ہے پرابلم is not with the Muslims the problem is in the Quran as long as you will not change the Quran they will not change یہ بات ہندوستان میں کوئی کہنے سے ڈرتا ہے یہ ویسے ہی ہے ہمارے ہاں کہ ہم اتنے بہادر لوگ ہیں کہ ہمارے ملک میں پنجاب میں کچھ لوگوں نے ٹیرزم کیا ہمیں ٹیرزم کا دھرم پتا چل گیا دو لوگوں کو پکڑا اس دیش میں غلط یا صحیح وہ اس بحث پہ نہیں جاتا میں صرف دو لوگوں کو پکڑا ایک سادوی پرگیا کو اور ایک کنڈل پروہد کو ان دو لوگوں کے پکڑنے سے پورے دیش کو آپ کے لوگوں نے ہمارے سماج نے اس سناتنی سماج نے ہندووں نے اس کا پرچار خوب کیا ہندو ٹیرر ہندو ٹیرر لیکن کمال ہے یار ہندوستان کی دھرتی پہ بھارت بٹنے کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھارت کی آزاد دھرتی پہ بھارت راج میں بھارت راشت کے اندر اس کی زمین کے اوپر آپ کے بونے ریتاؤں نے راجنیتک سمجھوتے کیے راجنیتک مہتکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے ستہ پہ بیٹھے رہنے کے لیے آپ نے اسی دیش کی آزاد دھرتی کے اوپر ایک راج بسایا جو ٹو نیشن تھیوری کو جنم دیتا تھا یہ صرف اتنا ہی جھگڑا تھا ہندوستان پاکستان کے لیے کہ جنا نے یہ کہا ایماندار تھا صحیح بات کہی اس نے آج بھی ہمارے دیش کے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے میں تب بھی ایکسپٹ کرتا تھا ان کے ملک میں جا کے کہا کہ ٹھیک آپ کے آدمی نے ٹھیک کہا ہم کنفیوجن میں ہیں تو ہم بھکت رہے ہیں اس نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں ان کا کھانپان ان کی سوچ ان کا سب کچھ الگ ہے یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اسے فیمس اسپیچ اس کا فرس پیراغراف ہے اسی بنیاد پہ اس نے ملک بانٹا ملک بانٹا آپ نے دے دیا آپ نے یہ سوچ کے دے دیا چلو بھئی جھگڑا ختم ہو گیا اب ہم آرام سے رہیں گے لیکن ہمارے بھارت آزاد بھارت میں کشمیر کے اندر جو ایک مات پراش تھا جہاں مسلمانوں کی مجورٹی تھی آپ کے نیتاؤں کے اوپر سے یہ بھوت نہیں اترا کیونکہ ان نیتاؤں کے گھر کا ایک بھی آدمی نہیں مرا اس ویبھاجن کے اندر کس لاکھ لوگوں کی لاشیں ملی ہیں کون ریکارڈ ہے یہ اککس لاکھ لوگ اس دیش کے بٹنے میں مارے گئے جن کا کوئی قصور نہیں تھا جو پارٹی نہیں تھے جنہوں نے مانگا جنہوں نے دیا ان کے گھر کا کوئی نہیں مرا ان کے ہاں کوئی انیس سال پرائم میسٹر رہا کوئی سولہ سال پرائم میسٹر رہا اور اتنے دینے کے بعد ابھی بھی ہماری جاننی چھوڑ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اب بنا دو ان کو تو یہ ہم نے اس کے باوجود بھی یہ استطیق ہم نے کی کہ آج بھی جمہو کشمیر کو جن کارنوں سے میری آواز کم ہے کیا آپ پوچھنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو ہم تو بڑی وائبرن سوسائٹی ہیں ہمیں تو بڑا گروہ کہ ہم تو ہر بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنی ماں پہ اوپر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم رام پہ بھی کرتے ہیں سیتا پہ بھی کرتے ہیں ہم سے زیادہ وائبرن سوسائٹی تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن آپ کا وائبریشن اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب آپ کے ملک میں تیس کروڑ لوگوں کے مذہب کے ایک پیغمبر کے بارے میں ایک سوال کوئی پوچھ لیتا ہے تو اس کی گردن کاٹنے کا فتوہ جاری ہو جاتا ہے اور آپ نہیں پوچھتے تو یہ جو وائبریشن ہے سارا یہ جو لبرالزم ہے اپنے گھر کے لوگوں کو گالی دینے کے لیے ہے ہم نے نہیں پوچھا کوئی سوال آشتر وہاں ہماری ساری بدھی کند ہو جاتی ہے اور ہمارا سارا جیان رکھ جاتا ہے اس لیے جمہو کشمیر بھارت کی دھرتی پہ two nation theory کو represent کرتا تھا اور تو اور آپ کے نیتاؤں نے بھارت کے سمویدھان کی دھارہ 368 368 which gives the permission to you whosoever is born in Indian soil whether it's white and red and black and Hindi or English or anybody he can settle anywhere in the country anywhere in the country یہ بھارت کا سمویدھان constitution آپ کو طاقت دیتا ہے لیکن بھارت کے نیتاؤں نے ان کا personal ایجنڈا کیا تھا ان کا political ایجنڈا کیا تھا اس میں I am not interested لیکن یہ بھارت ان کے باپ کا نہیں تھا اس میں میرے باپ کی بھی قیمت گئی ہے میرے پوروجو کا بھی خون گیا ہے انہوں نے دھارہ 370 کیوں دی کیوں کہا کہ دھارہ 370 کے مادھیم سے بھارت کی سنسد اور بھارت کی سپریم کورٹ کی limited power ہوگی جمہو کشمیر میں کیوں کہا بھائی کس لیے کہا کیا وہ خاص لوگ تھے آپ نے دے دیا لیکن آپ نے چودہ مائی 1954 کو ایک اور دھارہ ان کو دے دی کہ یہ بھی لے لیجے that is 35 آپ نے کہا کہ آپ تے کریں گے کہ جمہو کشمیر میں ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان ہندوستان کا کوئی بھی ہندو ہندوستان کا سکھ عیسائی پارسی کوئی بھی وہ جمہو کشمیر میں جائے گا تو آپ کو اس بات کی طاقت ہے کہ آپ اسے ناغرکتہ دیں یا نہ دیں یہ پہلا دیش ہے آپ نے کہا کہ ہندوستانی وہاں جا کے نہیں بس سکتا ہے جب تک آپ آپ اسے ناغرکتہ نہیں دیں گے وہاں روزگار نہیں کر سکتا ہے وہاں نوکری نہیں لے سکتا ہے وہاں کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے لیکن منوہن سنگھ ہوئے تھے سیالکورٹ میں پیدا اور ایم پی بنے ہیں آسام سے منوہن سنگھ کشمیر سے ایم پی کیوں نہیں بنے ہیں بھارت کا حصہ تھا صبح شام بھارت سرکار کہتی ہے جب مو کشمیر بھارت کا ابھین انگ ہے ابھین انگ is a very integral part of انڈیا for what for what reason it was an integral part of انڈیا کیونکہ بھارت کی کین سرکار کو ایک لاکھ کروڑ دے دو اسی ہزار کروڑ دے دو what is their contribution in the انڈیان جی ڈی پی نیل بیالیس سے تالیس ہزار لوگ مارے گئے کوئی پوچھنے والا ہے کیونکہ خطرہ ہمارے دروازے پہ نہیں ہے اس لئے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے اور اس دیش کا مسلمان نہائیت مکار ہے جھونٹا ہے فریبی ہے میں تو کھلنم بھولا پوچھتا ہوں اور ہندوستان کا ایک ایماندار مسلمان کھڑے ہو کے میرے سامنے یہ بات کہے گا میں قتم منار کے اوپر سے کھڑے ہو کے بعد اپنی واپس لے لوں گا آپ مجھے بتائیے اس آزاد بھارت میں سمویدھان کیسا بھی ہے اس میں پچاس چیزیں ہیں اس میں ہم لوگوں کو ایک الگ اس پہ بحث ہو سکتی ہے جیسا بھی سمویدھانیں مان رہے ہندو کوٹ بلایا تو کہ ہم نے دیش توڑنے کے لیے ہم شاہین باق پہ بیٹھے تھے کیا ہم نے شاہین باق بنایا تھا جب ہندو کوٹ بلایا تھا ہمارا کوئی اوبجیکشن تھا سنسد نے پاس کر دیا خانون بن گیا ختم بات اس نو ڈیبیٹ فردر کیا سپریم کوٹ نے کوئی فیصلہ ایسا دیا جو ہمیں ناپسند تھا ہم نے دباؤ بنا کر کے طاقت اور تلوار کے زور پہ سرکار کو گرانے کے ڈر سے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے کیا سپریم کوٹ کے اس فیصلے کو بدلوایا کبھی آپ نے بھارت کی پارلیمنٹ کو گھیرا کبھی پہارت کی پارلیمنٹ کو ڈرائیا آپ نے کیوں نہیں ڈرائیا بھائی آپ اس ملک کے باشندہ نہیں تھے یہ طاقت آپ نے کچھ لوگوں کو دے دی تھی کہ صرف وہ ہی کریں گے کیا اس دیش کے اندر پوری دنیا میں کوئی ایک گھٹنا مجھے ایسی بتائیں ایک انسیڈنٹ ایسا بتا دیں پوری دنیا میں جہاں اس کے اپنے لوگ جو اس زمین کے اصلی مالک ہیں ہزاروں سال سے ہیں ان کو صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسے راج میں تھے جہاں وہ مائنورٹی میں تھے وہ پورے دیش میں مجھورٹی میں ہیں لیکن اس راج میں مائنورٹی میں ہیں اور اس دیش میں اس راج میں مجھورٹی میں مسلمان ہیں جنہیں نظام مصطفیٰ چاہیے اللہ کا قانون چاہیے وہ یہ مان کر رہے ہیں ان کشمیری پنڈتوں نے ایک ہزار سال کی ہسٹری جس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت جانکاری ہے کبھی پتھر نہیں مارا کبھی گالی نہیں دی کبھی زور سے نہیں بولے وہ لوگ صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو نظام مصطفی بسانا تھا کیونکہ دیورین دیوریٹی جو بھارت کی درتی پہ ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس سے چل رہی ہے ان کی دنیا پورا نظام ان کا میری وجہ سے چل رہا ہے میرے ہی گھر کا بچہ جو ہے وہاں فوجی مارا جا رہا ہے میرے ہی دیش کا پولیس والا وہاں مارا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی کمال ہے کتنے جھونٹے اور مکار اس دیش کے مسلمان ہیں مولانا اور مفتی ہیں ان میں ہمت نہیں ہے اس بات کی کہنے کی وہ کس سے ڈرتے بتائیں میں نہیں ڈرتا کسی سے بھائی پورے جمہو کشمیر میں ان کشمیری پندتوں کی پوجہ پدتی ان کی اپاسنا کہ وہ کس کی پوجہ کرتے ہیں ان کا فیت کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے اس پہچان کو مسجدوں کا سہارہ لے کر کے ازان اور نماز کا سہارہ لے کر کے پورے ویلی کے اندر چلا چلا کر کے رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے آپ نے ازان دیں ازانوں کے بعد پرچی نکالی جاتی تھی کہ آج ٹیکا لال ٹپرو کو مار نا ہے اور آپ نے نعرے کیا لگائیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اورنزیب کی بات کرے گا تو بہت سارے لوگ چلے آئیں گے لمبی لمبی ڈاڑیاں لے کے صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اورنزیب تو ٹوپی سلتا تھا اس سے آپ مجھے بتائیں ایک شخص دو گھٹنے بتانا چاہتا ہوں میں اتنی یہ سب گھٹ رہا تھا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ گھٹ گھٹ رہی تھی جب جمہو کشمیر میں یہ قتل و غارت چل رہی تھی مذہب کے نام پہ اسلام کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ اور مسجد کا سہارا لے کر کے اسی وقت یہ بھی ترجیڈی دیکھئے اگر ایمان والا کوئی مسلمان ہوتا جس ایمان کو لے کے چوبیس گھنٹے سر پہ گھومتے رہتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں نیت باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ پہ ایمان لانے کے بعد دیش کا پہلا مسلمان گرہ منتری تھا یہ روکا اس نے کوئی ہیڈ لائن مجھے بتا اس دیش کے اندر کہ کسی نے اس گرہ منتری سے استیفہ مانگا ہو اس نے چارج لیا دو دسمبر نائنٹی نائن کو اور انیس جنوری نائنٹی کے اندر پورے کشمیر سے ساڑھے پانچ لاک کشمیریوں کو آپ نے مار کے بھگا دیا پلائیں نہیں کیا انہوں نے عزت آبرو بچاتے بچاتے ڈھائی ہزار کشمیریوں کی ہتیا کی مسلمان نے صرف اس لیے کہ ان کا فیت ہندو ہے اور وہ بھارت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس لیے نفرت ہے آپ فوج پہ پتھر مارتے اس لیے کہ وہ ہندو فوج ہے آپ کی نفرت کا عالم یہ ہے اور آپ کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی یہ گنگا جمنا تہذیب یہ بھائی چارہ یہ کس لیے آپ نے نعرے گڑھیں بھائی اس کی قیمت دینے کا ٹھیکہ ہمارے پاس یہ کیا ہم ملک بھی دیں گے اپنے لوگوں کو بھی دیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو بھی چھوڑیں گے لیکن آپ کا دل نہیں بھر رہا ہے اب اسی ہندوستان میں ابھی چار چھے مہینے ایک پرانی بات ہے ہندوستان کے نیشنل ٹیلی ویجن پہ مسلمان آتے ہیں مفتی آتا ہے شہر مفتی کشمیر کا اور کہتا ہے کہ اب تو ہم تیس کروڑ ہیں ہم نو کروڑ تھے تو ہم نے پاکستان لے لیا تھا اب ہم دوبارہ سے پاکستان چاہیے کسی مسلمان نے جا کے اس کا گلہ پکڑا اپنے لبرل ہونے کا سیکولر ہونے کا کوئی پرمان دیا اس نے اس کے بارے میں کنڈم نہیں کیا اس تیس کروڑ مسلمان میں سے کسی نہیں اور ہمارا انتہان لیتے ہیں کہ ہندو اس دیش کا سیکولر کیسے ہو اس کو روز ایک انتہان دینا ہے صبح اٹھ کر کے ارے سن انیس سو چھہتر میں رات کے اندھیرے میں جب آپ نے پھارت کے سمویدان کے پریامبل میں چینج کر کہ آپ نے سیکولر شب جوڑا تھا ہم تو صدیوں سے سیکولر ہیں ہماری مٹی اور ہمارے خون میں سیکولر زم ہے اگر ہم سیکولر نہیں ہوتے تو پارسی یا نہیں بستے ہم سیکولر نہیں ہوتے تو مسلمان یہاں نہیں ہوتے ہم سیکولر نہیں ہوتے تو ستائیس دیشوں کے لوگ ہزاروں دھرم پل رہے پتا بھی نہیں اس دیش کے اندر ہم سے سائٹوکٹ مانگا جا رہا ہے اور ہم سائٹوکٹ دیے جا رہے ہیں سنگ صاحب یہ جو شاہین باغ پہ آپ کہہ رہے نا کہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاہین باغ پہ لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ 1947 سے لے کے 2014 تک دو گھٹا ہیں 1947 میں آپ نے ملک دے دیا ان کو جن صاحب کا کشمیر سے رشتہ تھا کشمیر تو رکھ لیا یہاں اور پنجاب سے کوئی رشتہ نہیں تھا بنگال سے کوئی رشتہ نہیں تھا اسے کٹوا دیا آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے آپ کو چاہیے تھی کی آپ نے ٹھیک ہے اوکے فائن لیکن آپ مجھے بتائیے آپ نے ملک دیا اور 2014 سے پہلے اس دیش میں ایک وزیر آزم تھے وہ بھی سیال کوٹ سے آئے تھے انہی کی پارٹی آج ناغرکتہ پر سوال اٹھا رہی ہے اگر انہیں ناغرکتہ نے دی ہوتی اس وقت پرائی میسر بن جاتے تو جو ناغرکتہ انہیں ملی ہے وہیں سے آنے والے ہندو کو ناغرکتہ دینے پہ اتھنی پرابلم کیا ہے انہوں نے ہی 2012 کے اندر نیشنل ڈیولپنٹ کانسل کی میٹنگ میں کھل کھل کھلا کہا record کہ بھارت کے پراکرتک سنسادنوں یعنی نیشنل ریسورس پر پہلا ادھکار مسلمانوں کا ہے یعنی ہم تو کوڑے دان ہیں ہم تو سیل کے ساتھ فری بک رہے بھائی ایک کلو رین پاوڈر کے ساتھ میں ایک بٹی فری ملتی ہماری تو اوکاد اتنی ہم تو ہی نہیں ہمارا لوگوں کو بنانا ہے اور ان کو گھر بھی دیجئے اور وہ ملک توڑنے کے لئے بھار نکل آتے ہم نے ملک توڑنے کی کبھی بات نہیں کی لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ہم کو صاف بات کرنی چاہئے یہ صاف بات آپ نہیں کریں گے تو آپ کو سمسیا آج نہیں اس سے بڑی ہوگی صرف اتنا ہی فرق ہے کہ شاہین باغ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ملک بھی لیا قتل و غارت بھی کی مرڈر بھی کی اور اس ستر سال کے بعد بھارت کی ستہ پہ کوئی ایسا آدمی پہلی بار آیا ہے جس سے شروعات کی کہ بھارت کی دھرتی پہ جو ایک پاکستان کا ایجنٹ بھارت کی دھرتی پہ جو ایکسٹینڈڈ پاکستان بسا ہوا تھا جن کا سمویدھان الگ تھا جن کی اسمبلی چھ سال کی تھی جن کا قانون الگ تھا جہاں پرائیم نیسٹر ہوتا تھا جہاں کہ تمام سارے قانون انٹی انڈیا تھے بھارت یہ جمہ کشمیر کی لڑکی اگر ہندوستان کے کسی ہندو مسلم کسی مذہب اور دھرم کے آدمی سے شادی کر لیتی تو اس کے پروپٹی ریٹ چھن جائیں گے لیکن وہ موصوف جن بچارہ جو بھارت کا ناغرک ہے وہ وہ وہاں کی ناغرک تو اسے نہیں ملے گی اس لڑکی کے پروپٹی ریٹ چھن جائیں گے لیکن کمال کا نظام بنایا تھا ان مکار وں اس دیش میں کیا کنٹریبوشن ہے آپ کی گندگی کے علاوہ آپ نے تو قرآن جس کی آپ قسمیں کھاتے ہو کم سے کم اس کو بھی ایمانداری سے مان لیتے جو بھی کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے آپ نے تو قرآن کے بارے میں جو بدتمیزیاں کی ہیں جس طریقے سے آپ نے جھوٹ پھیلایا ہے اور آپ بھارت میں کہتے ہیں آرے سر وشندو پرشد اور یہ تمام سارے لوگ مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں شکریہ آدھا کرو کہ یہ ہندوستان ہیں پوری دنیا میں آپ زلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کو مارا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کے روپ کو آپ نے پردشت کیا ہے رسز اور بی جے پی نے نہیں کیا ہے رسز بی جے پی تو آج بھی اس امید میں ہے کہ شاید یہ ایک دن سمجھ جائیں گے اور لوٹ آئیں گے وہ تو اپنی انرجی اس میں لگا رہے ہیں لیکن آپ ان کے بھی احسان مند نہیں ہیں آپ تو اس دیش کے اس پرائیم نیسٹر کے بھی احسان مند نہیں کہ اس دیش کا پڑھا لکھا مسلمان انجینئر ڈاکٹر آپ یہ مت کہی کہ اس دیش میں کوئی مسلمان بڑا غریب ہے اور وہ بچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس لئے ہتھیار پکڑ لیتا ہے یہ جھوٹ اور پڑھنے کے بعد تو شباناز بھی بنتی ہے اس دیش کے اندر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں کیرلا سے اور ممبئی سے یہ آپ سب کے سامنے کی گھٹنا ہے اس لئے میں نے کہا کہ میں اس پرسپیکٹی میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس پر ویواد ہو سکتا ہے کہ جھونٹی رومیلا تھاپر نے کیا لکھا اور عرفان حبیب نے کیا لکھا وہ ڈیبیٹ ہے اُزکتی ہے لیکن جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو آپ سب کے سامنے ہیں اس میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا کیرل سے ممبئی سے ایم بی بی ایس کرنے والا ایم بی اے کرنے والا انجننگ کرنے والا مسلمان کہاں جا رہا تھا آئی ایس آئی ایس میں جا رہا تھا کوئی نئی کمپنی کھلی ہے کیا سیو بننا ہے کیا بھارت میں ہندو راجہ جس پہ مسلمانوں کے قتل کا الزام لگایا اس دیش میں دنیا میں اسے بدنام کیا اسے کم بدنام کیا دیش کو زیادہ بدنام کیا ان مسلمان نے امریکہ جا جا کے لندن جا جا کے کہا دیکھ یہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے یہ کہا لیکن ایک بھی مکار مسلمان نے جا کر یہ نہیں کہا جمہو کشمیر کا مفتی محمد سعید اسی جمہو کشمیر سے آتا ہے اسی کی دیکھ ریک میں ماتر چالیس دن اس کے پد پہ بیٹھتے ہی دو دسمبر کو اس نے شپت لی ہے انیس جنوری نائنٹی نائنٹی کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری پندیتوں کو ان کے فیت اور مذہب کے بارے نکالا گیا اس کے بارے میں پروف نہیں ہے اس کو آپ نے بدنام کیا اس آدمی نے جو مسلمان پڑھ لکھ کر کے آئی 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 کو روکا میں ہوتا تو کہتا جاؤ جلدی جاؤ اور چلے جاؤ یہاں مت رکو یہاں نہیں ہے تمہارے نوکری کیونکہ تم جو نوکری کرنا چاہتے وہ فیکٹری ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ تمہیں نوکری جیش محمد کی پسند ہے تمہیں لشکر تویبہ کی پسند ہے تمہیں آئی 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 کی پسند ہے تمہیں ہندوستان کی نوکری پسند نہیں ہے اس آدمی نے اس کے باوجود بھی اس کے دامن پہ تنے داغ تھے اس نے پڑھے سالوں میں آپ نے اتنے پاپ کی ہے دیش کے ساتھ میں کہ آپ اگر شروع کریں گے تو آپ مو دکھانے لائٹ نہیں بچیں گے یہ سی اے اے کی کوئی جھگڑا نہیں ہے سی اے ایجنڈا ایجنڈا یہ ہے چوبیس فروری نائنٹین نائنٹی فور کو بھارت کی پارلمنٹ میں ریزولوشن میں کہا گیا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر is a problem اور اس ریزولوشن میں یہ کہتے ہوئے اگلی لائن یہ جوڑی گئی کہ problem صرف اتنی ہے کہ جو جمہو کشمیر کے حصے پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہے اسے واپس لینا ہے یہ چوبیس فروری 1994 کا پارلمنٹ کا ریزولوشن ہے لیکن اس ریزولوشن کے بعد نہ دیش کے مسلمانوں نے کوئی بات کہی اور نہ پاکستان پریشان ہوا ان کو پتا تھا کہ ریزولوشن پاس تو کیا ہے کانگریس نے لیکن کانگریس اس کو لاغو تھوڑی نہیں کرے گی ان کو ووٹ ووٹ لینا ہوگا اس لئے ہنگامہ نہیں ہوا کچھ بھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس دیش میں پولٹیکل سلی پر سیل آپ کی پارلمنٹ میں موجود ہیں جو باہر کے ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں اتنی ہی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی ابھی ابھی آج 2019 میں صرف اتنا ہی بدلہ ہے بات وہ تھی تھی پوری صرف اس نے اتنا ہی تو کہ جو ریزولوشن 24 فروری 1994 کو بھارت کی پارلمنٹ نے پاس کیا وہ ریزولوشن اب نہ کسی پارٹی کا رہا نہ کسی سرکار کا رہا یہ پارلمنٹ کی ویلے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے اس نے اپنے بھاشر میں 370 پہ جب دے رہا تھا اس نے یہ کہا کہ ہم پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر بھی لیں گے اتنا ہی کہا اتنا کہنا دیکھیں میں دو چیزوں کی پیرلل بتانا چاہتا ہوں چوبیس فروری 1994 میں دیش میں ریاکشن نہیں تھا اس بات کو لے کے اور ٹھیک پارلیمنٹ میں پاس کی پرستاؤ پہ پارلیمنٹ کی پارٹ ہے اس پہ باتچیت کیوں نہیں ہوگی بھائی اس پہ باتچیت نہ کرنا سیکولرزم ہے اس پہ باتچیت کرنا انٹی اسلام اور انٹی مسلم ہے یہ ناریٹیو کیا گیا اس آدمی نے اس ریزولوشن کو پڑھا اور کہا کہ یہ تو کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں سرو سممتی سے پاس کیا تھا کانگریس نہیں کر پائی وہ کام ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے یہ کہنے سے پڑوسی بھی پاگل ہو گیا ہے اور یہاں بھی شاہین باغ میں لوگ بیٹے ہوئے سمسیہ یہ نہیں ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں اس دیش کے اندر ایک انویزیبل پاور اسٹریکچر کھڑا کیا ہوا ہے جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا ہے جب بھی ہمارے انٹریس کے خلاف جسے وہ اپنا انٹریس سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا انٹریس نیشن سے الگ ہے جب بھی کوئی بات ہوگی ہم اس دیش کی سرکاروں کو اس دیش کے سسٹم کو اور ہوتا رہا تو ان کو لگا ہوتا رہے گا ان کو پتا نہیں تھا کہ نہر جی جا چکے ہیں یہ تو دینے کی جگہ یہ تو واپس لوٹنا شروع کر دیا تو پہلا کام 370 اور 35 اٹھا کر بھارت کی دھرتی کے اوپر ایک ناجائز اسلام اسٹیٹ کو اس نے کچل دیا he demolished with all with all legal democratic ways پہلا درد ہے دوسرا درد ہے کہ ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جس پہ قبضہ ہے جو بھارت پچھلے پچاس سال سے کہہ رہا ہے کوئی نریندر موڈی آج نہیں آیا یہ تو 2014 میں آیا بھائی پچھلے 47 75 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں جمہ کشمیر بھارت کا ابھننگ ہے پاکستان اوکوپائٹ پر پاکستان کا illegal قبضہ ہے یہی ہم مانتے ہیں یہی ہم دکھا رہے ہیں تو بھائی آپ کیا یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم بولتے رہے ہیں تو آپ کو کیوں لگا کہ یہ بولے گا اس نے کہ یہ بولے گا بھی اور کر بھی دے گا تو پہلے تو سنکٹ یہ ہوا کہ یہ سسٹم بدل گیا اب بدل گیا ہے تو انہوں نے کہ ہم پی اے کو بھی لیں گے تو پرابلم وہاں بھی ہو رہی ہے وہ بھی بچارے باکھلائے گھوم بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ 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 کا مطلب سمجھتے سمجھتے انشاءاللہ کا مطلب بتائی ہاں نام انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو بھائی گریس آف اللہ تو کسنے مسلمانوں نے اس دیش میں کہا کہ کم سے کم انشاءاللہ کا استعمال مت کرو کتنے لوگ گئے جنہوں نے گلہ پکڑا کہ تم نے دیش کو توڑنے کی بات کیسے کی ہے آپ مجھے بتائیں کوئی شاہین بھاگ بنا ہم کہیں گے تو کہیں گے صاحب یہ رس کے ایجنٹ ہیں یہ تو ایکسٹرمیس ہندو لوگ ہیں ایکسٹرمیس ہندو ہم ہو نہ آپ بولے نہ وہ گلہ نہ پکڑے تو یہ چلنے دیں ہم 2020 کے بھارت میں ہم یہ چلنے نہیں دیں گے ہم کو کتنی بھی طاقت لگانی پڑے رس سن 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 میں میجر جنرل جی ڈی بکشی ششیل پنڈت للی تم بردار گور وار کیپٹن سکندر ان تمام لوگوں کا کسی پارٹی اور سنگٹن سے کوئی سمبند نہیں ہے جو بات ابھی تھوڑی دیر پر سن سن نے کہا ہمارے تمام سارے اس پورے مول میں کوئی چیز ہے صرف راشت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کو ویرود نرندر بودی کا کرنا پوری نرندر مودی سے ویرود کیجئے رسیس سے جس کا ویرود خوب کیجئے لیکن اس راشت کا ویرود کسی کو نہیں کننے دیا جائے کوئی بھی ہو وہ کیسا بھی ہو کتہ بھی پاورفل ہو اس کا مذہب کیا کہتا ہو اس کی خواہش کیا کہتی ہو ایک بار ہمارے بون نیتاؤں نے آپ کی ناجائز مان کو مان لیا ہے یہ دو ہزار بیس کے بھارت میں کوئی آپ کو مان نہیں دے گا اس لئے یہ سنکٹ یہ نہیں ہے کہ سی اے اے کی فل فرم سمجھ میں نہیں آ رہی پچھلے ساٹھ سال میں بھارت کے ٹریفک رول کے پوچھ لوگ تمام وہ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے تین سو ستر تھرٹی پائیف کو ہٹایا بھارت کی دھرتی کے اوپر کمال ہے وہ راج اس راج میں جمعے کی نماز کے بعد اور سب جگہ اپنے مذہب اور اس کتاب کا استعمال کیا گیا ہے سب جگہ اوپن کسی نے نہیں کہا کوئی ایماندار مفتی اور مولوی اور حاجی نکل کے نہیں آیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو اسلام کو بدنام کر رہے ہو تم قرآن کو بدنام کر رہے ہو کوئی سو پچاس مسلمانوں کا جتھا جاتا اور حریت کانفرنس کے اس بخباش گنڈا جو سڑک چھاپ یاسین ملک اس کو گولی مار دیتا ویسے گولی مارنے کا شوق بہت ہے کملیش تیواری کی گردن تو حلال کر کر کٹی ہے کیونکہ اس نے تو بہت بڑی شان میں گستاخی کر دی لیکن کیا مکار یہ اس دیش کے مسلمان کی کہ کسی نے محمد صاحب کی شان میں گستاخی کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کی تو گردن کٹ دیں گے دو سال کے بعد لیکن محمد صاحب کے نام سے اسلام ریپبلک آف پاکستان کے اندر جیش محمد جیش محمد کا مطلب ہے محمد کی فوج لشکر طیبہ پویتر لوگوں کے لڑا کا تب شرم نہیں آتی میں دم ہوتی تو آپ جس سے آپ نے ڈنمار کے اس کارٹون بنانے کا ورود کیا تھا آپ کہتے کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان جائیں گے ہم جیش محمد کے چیف کو ماریں گے ہم پاکستان کی ایمبیسی کے باہر جائیں گے اور کہیں کہ پاکستان کی دھرتی پہ ایک اسلامی راج کے اندر کیسے محمد صاحب کے نام سے آپ نے ایسی تنظیم اور ایسے سنگٹن اور ایسی اورگنائشن بنانے کی بات گئی اور اور تو اور جو آپ کو نہیں پتا 1974 میں پاکستان کے کونسٹوشن کے اندر ایک امنیڈمنٹ کیا گیا جس کا ذکر سنگھ ساپ کر رہے تھے 74 میں امنیڈمنٹ کر کے کچھ وہ لوگ جن کا اللہ سے ڈائرٹ روز بات چیت ہوتی ہے انہوں نے پتا کر لیا کہ اصلی مسلمان ہم ہیں یہ شیعہ نہیں ہیں یہ احمدیہ نہیں ہیں یہ آگا خانی نہیں ہیں یہ قادیان ہی نہیں انہیں علم ہو گیا اللہ نے بتا دیا کہ یہ اسلام سے انہیں نکالو انہوں نے نکال دیا اور ایک نئے اسلام کے ٹھیکے دار پیدا ہوئے پاکستان میں انہوں نے کہا اسلام کم پڑ رہا ہے اور مضبوط بنا زیاؤلہ کے زمانے میں ایک قانون بنا حصہ بنا آپ وہاں کے کانسٹویشن کا اس کو حدود قانون کہتے ہیں یہ حدود کیا بلا ہے اس کا مزاق تو پاکستان میں بارہ سال میں نے دیکھا ہے میں تو ہستا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اس طریقے کا مزاق ہے حدود قانون کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے آپ کو ان پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کی بیزت ہی نہیں ہو سکتی جسے آپ بلاس فیمی بھی کہہ سکتے ہیں لارج اٹمز کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا آپ کسی سے ملنے گئے آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجوایا اندر سپوز کیجئے کہ آپ کا نام محمد حامد انساری ہے آپ کے نام وہ آپ کے کارڈ پہ لکھائے محمد حامد انساری آپ نے کارڈ بھیجوایا اور وہاں آپ اندر گئے اور غلطی سے اس آدمی نے جس وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہے اس کی ٹیبل سے وہ کارڈ گر گیا can you believe that ہزاروں ایسے قصے ہوئے کہ محمد صاحب کی شان میں گستاقی ہو گئی محمد صاحب کی بے ذتی کی گئی ہے وہ کارڈ وہی پڑا ہے پولیس آئے گی اریسٹ نہ کوئی نوٹس ہے نہ کوئی لکھا پڑی ہے جیل گیا آپ نے محمد صاحب کی شان میں گستاقی کر دی کیونکہ محمد کا کارڈ پہ گرا دیا اور یہاں ہندوستان میں محمد کو شورٹ فور میں ایم ایچ ڈی لکھتے ہیں وہاں یہ علاؤ نہیں پورا پہ عدالتیں کچھ اور ہیں لیکن سنویدھان سے اتر اگر کوئی مسلمان ایماندار کیونکہ وہاں جو بیس کروڑ مسلمان ہیں وہ سچ میں اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے زیادہ نہ کسی کا ایمان ہے نہ ان سے زیادہ پکا کوئی اسلام کو ماننے والا ہے اسلام ریپبلک آف پاکستان کے اندر عدالتیں شریعہ سے بھی چلتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہے جو روٹین میں عدالتیں ہوتی ہیں جب آپ کا کیس جائے اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کا فیصلہ شریعہ سے ہو یعنی قرآن مجید میں جو ان کی حدیثیں ہیں جس کے تحت کہا جاتا ہے اسلامی قانون ہے اس کے تحت ہونا چاہیے تو آپ مانگ کر سکتے ہیں لیکن بیس کروڑ مسلمانوں میں سے آج تک ستر سال میں کسی ایک مسلمان نے یہ نہیں کہا ہمیں شریعہ کے قانون سے فیصلہ چاہیے اتنے مکہ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ شریعہ سے مانگا تو دوبارہ آنے لائق نہیں رہ گئے لیکن یہاں شریعہ چاہیے یہ بھارت ایک ایسا دیش ہے سیکولر کہ یہاں شادی کرنے کے لئے ہمیں ہمارا پرسنل قانون چاہیے طلاق دینے کے لئے چاہیے نکاح حلالہ کرنے کے لئے چاہیے یہ سیکولر سٹیٹ ہم کلیم کرتے ہیں سب برابر ہیں یہاں آپ آپ کو سیویلین میٹر میں شریعہ چاہیے اور کریمنل میں آئی پی سی چاہیے کتنے سمجھ دار لوگ ہیں دیکھا آپ میں تو میری تو مانگ ہے اس دیش کی سرکار سے بیس کروڑ مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کی بات چھوڑ دیجے جو بھارت میں تیس پہتیس کروڑ مسلمان ہیں ان کے اوپر شریعہ کل سے لاغو کر دیجئے اور ان سے کہیے آدھا شریعہ نہیں پورا شریعہ لو کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو شخص دوہزار چودہ میں آیا ہے وہ اوپر والے اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور یہ میں نہیں مانتا آپ نہیں مانتے ہیں آپ نہیں مانتے کہ یہ جو دنیا ہے اسے کوئی چلا رہا ہے اسے یہ اللہ کہہ سکتے ہیں ہم عیشور کہتے ہیں کوئی گوڈ کہہ سکتا ہے اگر اس کی مرضی سے ہوا چل رہی ہے تو موڈی کس کی مرضی سے آگیا ہم تو مانتے نا کہ یہ کائنات کسی کوئی چلا رہا ہے کوئی عیشور شکتی ہے جو سب چلاتی ہے ہم آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں اور قرآن کے ماننے والے تو مانتے ہی ہیں کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی لائن بنا رکھی ہے تو اگر موڈی آیا ہے تو اسی مانتے تھے کہ ہمارے اندر خرابیاں آئی ہوں گی ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑا ہوگا اپنے وشواس کو چھوڑا ہوگا اپنے فیت کو چھوڑا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سزا دینے کے لیے بونو ہمارے اوپر بٹھا دیے ہم نے ایک ہزار سال میں اس عیشوری شکتی کے اوپر سوال کبھی نہیں اٹھایا اتنے برے دن دیکھے ہم پہ جزیہ لگایا ہماری عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہماری بہن بیٹیوں کو آپ نے حرم میں بنا کے رکھا آپ نے کہا ید ہوگا ید میں جیتی ہوئی عورت کا بھی حصہ بانٹ آپ تو اللہ سے ڈیلی بات کرتے ہیں اور آپ کے ہاں تو اللہ کے بھیجے ہوئے مسافر ایک حیدر آباد میں ہے ایک رامپور میں چاروں طرف گھوم رہے ہیں دن بھر گھومتے ہیں ارے بھئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور ایمانداری سے بتاؤ دو ہزار چودہ پہ آپ ملک ملک تو صدرے گا پہلے وہ آپ کو صدار دے اس لئے آپ نے جیت ووٹ دیئے نوے کروہ ہندووں نے ووٹ دیا اسے کسی مسلمان نے ووٹ نہیں دیا یہ غلط فہمی کا شکار میں نہیں ہوں اس بات کو کہتا ہوں اس نے آنے کے بعد بھی ان کا کام پہلے کیا جن لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے جن کا مسلط ایمان ہے جن کا کمپلیٹ ایمان ہے جو اللہ کے بتائے راستے پہ چلیں گے اللہ فرما رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے سب کچھ دیا ہے ایوری تھینگ لیکن میں نے تمہیں زندگی جینے کے لئے کچھ راستے بتائے ہیں ان راستوں سے اگر تم اتر ہوگے تو میں پھر بھیجوں گا کسی کو اب وہ بھیج دیا ہے اس نے تو تکلیف ہو رہی ہے ارے آپ کو صدھار نے کیلئے بھیجا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ چودہ سو سال میں آپ کس بیماری سے گرست ہو گئے ہیں اس لئے پندرہ سال کی ٹھیک ٹھاک ٹریننگ گجرات میں دینے کے بعد دلی بھیجا تاکہ غلطی نہ کرے ٹھیک سے آپ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ سرجری میں مریض مر جائے ابھی تک مرا نہیں اس کے ہاتھ سے کوئی ٹھیک ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے ایک بار میں دوا دیں گے تو وہ مر جائے گا اس لئے دھیرے دھیرے دوا دے رہے تین سو ستر لیا تھرٹی پائی پہ سما کیا کوٹ نے کہا کہ یہ دیش جاگ چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس دیش کا کوٹ آپ کو سیریس نہیں لیتا تھا اس سے اس دیش کے انسٹوشن دنگائیوں سے جہادیوں سے ڈرے ہوتے تھے اس لئے سپریم کوٹ بھی فیصلہ دینے سے پہلے ڈرتی تھی سپریم کوٹ نے غلطی سے ایک فیصلہ دے دیا 1986 میں بھوپال کی ایک عورت تھی جس کا نام تشابانو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کوٹ نے اپنا کام کیا اس نے نہ ہندو دیکھا نہ مسلمان دیکھا انہوں نے کہا یہ محلہ بھارت کی سپریم کوٹ سے فیصلہ لینے آئی ہے اس کو فیصلہ دے دو اس میں فرق کیا پڑتا ہے لیکن اس دیش کے جہادی مسلمانوں کو جن کا ایجنڈا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی سیٹ لے کر آپ کی سن صد میں کانگریس پارٹی کے راجی گاندی کی سرکار تھی اتنا ان جہادیوں نے دباؤ بنایا کہ سپریم کوٹ میں تھری بنچ کے فیصلے کو آپ نے بھارت سرکار پہ اور ووٹ بنک کے دباؤ میں فیصلہ کروا دیا کہ انہوں نے اس پورے فیصلے کو ہی ریورٹ کر دیا تو جب اچھی لگے گی تب سپریم کوٹ مانیں گے اس وقت سپریم کوٹ خراب تھی اور سنصد اچھی تھی آج سنصد میں سی اے پاس ہو گیا ہے تو سنصد خراب ہے تو کہتے ہیں ہم سپریم کوٹ جائیں کمال کے لوگ ہیں بھائی یہ مدرسہ چل رہا ہے کیا اس لئے سیدھے شبدوں میں بات کیجئے جلے بھی مد بنایئے بناتے بناتے ستر سال میں آپ خود جلے بھی ہو گئے اور میں نہیں چاہتا کہ میری جرنیشن کے بعد جب میں دھرتی سے جاؤں کچھ لوگوں کی خواہش جلدی جاؤں لیکن میں ان سے کہتا ہوں قرآن پڑھو اللہ جب چاہے گا تمہارے اس دیش کے سامنے تتھیوں کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ فگر کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ہر وہ کتاب جو ہندو ویرودی لوگوں نے لکھی ہے ہر وہ کتاب جو ریس ویرودیوں نے لکھی ہے سنگ ویرودیوں نے لکھی ہے انہی کتاب کا ریفرنس دے کر آنے والی جرنیشن کے سامنے میں اس بات کا پاپی اور بھاگی دار نہیں بننا چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ ہمارے باپ کو پتا تھا لیکن باپ کی کیا مجبوری تھی کہ وہ اٹھ کھڑا نہیں ہوا اور کس لالچ میں گرست ہو گیا اتنا ہی بر میرے جانے سے میرے وچار ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی ساری بات کہیں ہیں سنگ صاحب نے جو بات کہیں میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہتا کہ سنگ صاحب بہت ساری بات بات کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے آزاد بھارت میں پہلا فیصلہ ہے رام مندر کے اوپر سپریم کورٹ بھی وہی ہے وکیل صاحب بھی وہی تھے وہی جج صاحب تھے جو شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں نیائے نہیں مل رہا وہی چیف جسٹس تھے کیا ان کی انتر آتما کو ہو گیا یا اس دیش کے لوگوں کا غصہ ان کی سمجھ میں آ گیا چالیس دن نے انہوں نے فیصلہ دے دیا اور فیصلے کے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ صاحب یہاں جو جگہ تھی یہ تو پروف ہو گیا کہ یہاں مندر تھا مندر کی جگہ پہ تو مندری بنے گا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب یہاں پہ ہسپٹل بنا دینا چاہیے نہیں یہاں ٹائلٹ بنا دینا چاہیے ہم نے پچاس سال میں اتنی بے ذتیج برداشت کی ہے کہ ایک آکران تھا ایک ایگریسر جس نے اس دیش کی سنسکرطی کو لوٹا بہن بیٹیوں کو لوٹا اس دیش کو لوٹا وہ چلا گیا لیکن مسجد بنوا کے ہندوستان کے بھائی جیسے بابر ان کے اببا جان تھے اگر یہ کہتے کوئی تتھ نکال کے لاتے اور یہ کہتے کہ بھائی اس مسجد سے ہمارے پروفٹ کا کوئی رشتہ ہے پروفٹ کے خاندان کا کوئی رشتہ ہے فاطمہ کا رشتہ ہے سات سال کی عائشہ کا رشتہ ہے زینب کا رشتہ ہے کسی کا رشتہ ہوتا ہم چھوڑ دیتے لیکن تم بابر کی مسجد اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ اس دیش کی ہندو زلیل رہے تو آپ نے کہا کہ صاحب یہاں پہ ٹوائلٹ بناؤ ہسپٹل بناؤ آپ نے 2014 میں جو کیا لوگوں نے serious نہیں لیا آپ کو آپ کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کچھ سرکار اور کار بن گئی ہو 282 دے کے آپ نے چھوڑ دیا آپ کو بہت لوگ serious نہیں لے رہے تھے اسی لئے کچھ لوگ دیش چھوڑ کے جانا چاہتے تھے گئے پجام کرتے میں ٹہل رہے منڈی ہاؤس پہ اتفاق سے آپ نے کہا کہ 2014 نہیں ہم نے جان موچ کے 2014 کیا تھا اور 2014 میں کمی رہ گئی تھی 2019 پہ پوری کر دی اور جب آپ نے یہ کمی پوری کر دی تو ستہ تو بدلی اس دیش میں جو انسٹوشن تھے ان کو اس دیش کا مزاز پتہ چل گیا اس لیے وہی لوگ جو نیائے مانگ رہے تھے پترکاروں سے چلا چلا کے کہہ رہے تھے کسی نے نہیں کہا اور بھارت کی جوڈیشن سے کوئی کہہ چلا 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 دن میں دیں گے ہم فیصلہ دس سال سے تو آپ نے بینچ نہیں بنائی تھی یک یک ہو کیا آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے بیچ میں رہنا ہے ہماری خاموشی کو مزاق سمجھ رکھا ہے ہر چلتا گہ رہا آ رہا پوچھ رہا بھگوان رام چندری یہاں پیدا ہوئے دیٹو پٹ سارٹیفکٹ دو تم پوچھ رہے بھگوان رام نہیں تو کہے اپنا دیتو بھائی تو یہ سوسائٹی یہ ہندو یہ سناتنی اپنے اس شیل سے بہار نکلیں سچ بولیں مر کے جینے سے کوئی قوم زندہ نہیں رہتی آپ کتنا بھی چھوڑ کے جائیں گے جو آپ کی اولادوں کے بھاگ میں ہوگا وہ ہی رہگا نہیں تو نہیں ملے گا اور آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھاگ میں ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو نہیں ہے اسے کوئی دل نہیں سکتا پھر کس لالچ میں آپ مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی اس لالچ کو دیکھ کر کے یہ جہادی معلوم میں کیا اور یہ ہو رہا ہے اس لئے پورے بھارت میں پانچ سو کشمیر بن چکے ہیں کیرلا کنورٹ ہو گیا ہے بنگال کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں اترا کھنڈ دس سال میں ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہوئے اور بعد میں بتاتے ہیں بھائی ہمیں چارہ تم ہو جب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو کیا ہوا تب آپ دھیان دیتے ہیں تب تک بات دور چلی جاتی ہے یہ پورے دیش میں یہی کر رہے ہیں پورے یوروپ میں یہی گندگی پھیلا رہے ہیں لیکن جس طرح سے سنگ صاحب نے کہا شری لنکا کو کیا اسٹینڈ لینا تھا برما کو کیا اسٹینڈ لینا تھا سب نے اپنا اسٹینڈ کے لیے رکھا ہے ہمارے تو سائیکل اسٹینڈ کا بھی اسٹینڈ ٹھیک نہیں ہے ہمارا بڑا confusion ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے اندر کی سینے میں جھاکے پاکستان نے یہ کیا امریکہ نے کیا سب چلتا رہے گا جس دن بھی آپ کو یہ بود ہو جائے جو مجھے لگتا ہے کہ ہو نا شروع ہو گیا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کن کی اولاد ہیں آپ کس دھرم اور سنسکرتی کے لوگ ہیں یہ استhtiti سو سال تک بنا کے رکھئے پوری دنیا وہیں جھکے گی جو آج سے ہزاروں سال پہ لے دیں بہت بہت شکریہ thank you very much